ویلکم ٹو ریڈ آن انٹرٹینمنٹ میں ہوں افیدو سافت کی ہوش روزی علی کئی سارے لوگوں کو نئی نئی جگہ گھومنے کا شوق ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ کچھ ایسی جگہوں پر نکل پڑتے ہیں جو کی دنیا سے بلکل الگ ہوتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتے ہیں یہ کچھ ایسی جگہیں دکھنے میں تو بہت خوبصورت ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے یہ ویران پڑی ہیں ان کی ویرانیت اتنی خطرناک ہے کہ آج انسان یہاں رہنے سے ڈرتا ہے یہاں جانے سے ڈرتا ہے ان جگہوں کا اگر آپ نے دیکھ لیا تو یہاں کے خوبصورتی میں آپ ضرور ہو جائیں گے اور آپ کا من یہاں جا کر رہنے کا کرے گا یقین مانے ہماری یہ اس جگہیں اتنے خوبصورت ہیں یہاں کے ویلڈنگز ہو گئی لوکیشن ہو گئی یا پھر یہاں کی نیچرل بیوٹی ہو گئی اسے دیکھ کر آپ کا من یہاں رہنے کا کرے گا لیکن ان کی ویرانیت کی پیچھے کی اگر آپ نے وجہ جان لی تو آپ وہاں سے دو منٹ میں بھاگ کڑے ہوں گے یہ جگہیں کیوں ویران ہوئیں وہ بھی اتنے بڑے حصے جو کہ دنیا کے سب سے خوبصورت حصے ہوتے اگر وہ ویران نہ ہوئے ہوتے ان کے پیچھے کی وجہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کا من ایک بار ان جگہوں پر جانے کا ضرور کرے گا اور انہیں نزیق سے دیکھنے کا ضرور کرے گا فیلال تو آپ ہماری ویڈیو دیکھئے اور اگر آپ کو یہ جگہ پسند آتی ہے اور یہاں جانے کا آپ کو موقع ملتا ہے تو ضرور جائیے گا کیونکہ یہاں کی خوبصورتی ہر کسی کو اپنی طرف کھیچتی ہے ان تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ سائلینڈ کو کسی طوفان نے تبھا کر دیا ہوگا جس کی وجہ سے یہاں سے انسان کا وجود ہی مٹ گیا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اٹھار سو ستاسی میں یہاں پر ایک کوئلے کی خنن ہوا کرتی تھی جہاں پر پانچ ہزار سے زیادہ کرمچاری یہاں پر کام کیا کرتے تھے کیونکہ یہ خنن جگہ ایک سمندر کے کنارے تھی جس کی وجہ سے یہاں پر پانچ ہزار کرمچاریوں کے رہنے کی جگہ بنائی گئی تھی لیکن کسی وجہ سے اس جگہ کو خالی کروانا پڑا اور یہاں پر کام کرنے والے لوگوں کو اسے چھوڑ کر جانا پڑا جس کی وجہ سے یہ جگہ ویران ہو گئی یہ جگہ ایسی ویران ہوئی کی فریہ جگہ کبھی بس نہیں سکی جس کی وجہ سے اس جگہ کو بھودیا جگہ گھوشت کر دیا گیا ہے ایڈونجرز کو پسند کرنے والے لوگ اس جگہ پر کبھی کبھی آتے رہتے ہیں اور یہاں کا لطف اٹھاتے رہتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ نیگٹیو پاورز ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہاں رکھتے نہیں ہیں چین کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ ہے یہاں کی جنسنکیا اب جس حساب سے اس دیش کی جنسنکیا بڑھتی جا رہی ہے اسے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ شاید ہی چین میں کبھی پیر رکھنے کی جگہ رہے گی کیونکہ چین کی جنسنکیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے لیکن چین میں ایک ایسا شہر ہے جو پوری طرح سے خالی ہے اس شہر کا نام اورڈو شہر ہے یہ شہر پوری طرح سے ویران ہے یہاں کے بیلڈنگز خالی پڑی ہیں دن کے وقت یہاں آپ کو صفائی کرمچاری کے علاوہ اکہ دکھا کچھ لوگ یہاں پر نظر آ جائیں گے یہاں پر ویسے کسی سوویدھا کی کمی تو نہیں ہے لیکن یہاں انسان نہیں رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جگہ ویران پڑی ہے حالانکہ سرکار کی طرف سے لوگوں کو یہاں شفٹ کرنے کی کوشش تو کی گئی لیکن کسی وجہ سے لوگوں نے یہاں پر رہنا منع کر دیا جس کی وجہ سے یہ جگہ ویران پڑی ہے ہوتو ون گاؤں آپ میں سے کئی لوگ ہالی ووڈ فلم دا ہوبٹ کے فین ضرور ہوں گے اس فلم میں دکھائے گئے گھروں کو دیکھنے کے بعد ایسے نیچر فرینڈلی گھر ہر جگہ ہونے چاہیے ہر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے چین کے ہوتو یان کے اس گاؤں کو قدرت نے اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے یہاں کی گھروں کی چھتو پر بس ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے یہاں جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مانو ہم سپنوں کے شہر میں آگئے ہوں انیس سو اسی تک اس گاؤں میں تین ہزار مچفارے رہا کرتے تھے لیکن کسی وجہ سے ان لوگوں نے بھی اس گاؤں کو خالی چھوڑ دیا پھر دو ہزار دو کے بعد یہ گاؤں کبھی نہیں بس سکا آج انیس سال اس گاؤں کو اجڑے ہو چکے ہیں یہاں پر اگر آپ کو کچھ نظر آئے گا تو وہ ہے ہریالی ہریالی نے اس گاؤں کو اپنے آگوش میں لے لیا ہے کچھ لوگ یہاں پر آتے ہیں فوٹو کلک کراتے ہیں چلے جاتے ہیں لوگ کا ماننا ہے کہ کافی دنوں سے یہ جگہ خالی پڑی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر نیگٹیو پاورس آگئی ہے اوراڈور اوراڈور نگر کے ویران ہونے کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ اتحاس ہے یہ کہانی ہے دوسرے وشوید کے دوران کی جب جرمن سینک فرام تک پہنچ گئے تھے بسے گلتی کی وجہ سے جرمن سینک کو دورا کچھ بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر دیا گیا اوراڈور سرگلیم اس نگر کو اس نے اوراڈور سروائیس سمجھنے کی گلتی کی تھی جرمن سینک کیانی کی نازیوں کو لگتا تھا کہ شہر کے لوگوں نے کسی بڑے عدی کاری کو چھپا کر رکھا ہے اسی لیے نازیوں نے سانسوں سے زیادہ لوگوں کا یہاں قتل کر دیا تھا اتنی بڑی سنگیاں میں قتل ہو جانے کے بعد یہ جگہ ویران ہو گئی اس کے بعد سے یہ جگہ کبھی نہیں بس سکی یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کئی ساری نیگٹیو پاورز گھونتی رہتی ہیں حالانکہ جن لوگوں کو بھوت میں یا سجڑی ہوئی کہانیوں میں انٹرسٹ ہے وہ جگہ پر ضرور آتے ہیں پرووے گیلیا آئیلنڈ اس آئیلنڈ کو سرکار دوارہ آدھیکاری طور پر لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے کچھ لوگ اکثر یہاں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں پر پہنچنا کسی جوکم سے کم نہیں ہے کیونکہ اگر یہاں پر آپ پہنچ گئے تو آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کئی سارے کانونی بیواد میں فن سکتے ہیں اس لیے ہم تو آپ سے یہی کہیں گے کہ اٹلی کے پرووے گیلیا میں آپ نہ ہی جائے تو بہتر ہے اس لیے آپ کو بتاتے ہیں ایسا یہاں پر کیا ہوا جس کی وجہ سے بند کرنا پڑا اس آئیلینڈ کے پیچھے کا اتحاس جاننے کے بعد آپ کی روح کام چاہیے گی سولوی شتابدی میں یہاں پلیک مہاماری فیل گئی تھی کے بعد ایک کر کے لوگ مرنے لگے تھے جس کے وجہ سے کچھ لوگوں کو یہاں پر لائے جاتا تھا اور بڑی سنکھیا میں چلا دیا جاتا تھا اس واقعے کے کچھ سالوں کے بعد یعنی کہ 1922 میں یہاں ایک منٹر ہسپیٹل کھول دیا گیا کہا جاتا ہے کہ یہاں کے ڈاکٹرز نے پیشنٹس کے اوپر کچھ ایسے ڈراؤنے ایکسپیریمنٹ کیے جس کی وجہ سے یہاں پر موجود پیشنٹس کی موت ہو گئی اور یہاں پر کچھ عجیبوں گریب بھٹنائیں گھٹنے لگی جس کی وجہ سے پرووی گیلیا آئیلینڈ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں رہ رہی ڈاکٹرز کو جانا پڑا اور اٹلی کو اس آئیلینڈ کو ویران گھوشت کرنا پڑا آج یہ سمیں میں یہاں پر کوئی نہیں جاتا ہے ان ویڈیو اور تصویروں سے یہاں کی حقیقت اور سچائی آپ سمجھ سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے کس طرح سے انسانوں نے ان جگہوں کو چھوڑ کر انہیں ویران کر دیا ان کی خوبصورتی پر ایک ویرانیت کا ایک ایسا دھبا لگا دیا جو کی اتحاس کیا فیوچر میں ہمیشہ لوگوں کے بیچ چرچہ کا وشے رہیں گی لوگ یہاں جانے کی سوچیں گے ان کے بارے میں جاننے کی سوچیں گے کیونکہ یہاں کی خوبصورتی اور یہاں کا اتحاسی کچھ ایسا ہے جو کہ ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنی طرف جاننے کو مجبور کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کئی سارے لوگ آتے ہیں لیکن ان کے اتحاس کو دیکھ کر وہ لوگ یہاں نہیں ٹک پاتے ہیں جس کی وجہ سے کئی سالوں سے یہ خوبصورت جگہیں ویران پڑی ہیں اور آج ان جگہوں کو بھوتیا جگہ گھوشت کیا جا چکا ہے اگر آپ نے ہماری چینل ریڈ آن انٹریٹینمنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ساتھ نیچے لگی ہوئی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں